جس وقت آپ کی شہادت کا وقت آیا تو آپ کو اس حوالے سے پریشان دیکھا گیا کہ ان قریب باری تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کے چہرے پر جس وقت یہ اثار دیکھے گئے ہیں کہ اب آگے آنے والی جندگی جو ہے وہ شروع ہونی ہے اور بارگاہ ہے الہی میں میں پیش ہونا ہے تو وہاں کھڑے ایک شخص نے آپ کا تعرف کروایا تھا وہ تعرف ساری امت کو یاد رکھنا چاہیے تو اس شخص نے کہا تھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پریشان ہونے کا سبب کیا ہے کیا آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ یہاں آپ جس وقت وصال فرمائیں گے یہاں سے آپ کا انتقال ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے آپ کے بابا مولا علی آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے سیدہ فاطمہ تزہرہ آپ کے استقبال کے لیے موجود ہیں آپ کی ساری جو خالائیں ہیں وہ آپ کے مامو اور نام لے کے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے حضور کے صاحبزادوں کے اور یہاں تک فرمایا تھا آپ کی نانی صاحبہ سیدہ ام الممنین خدیجہ کبرہ بھی آکے استقبال کے لیے موجود ہوں گی یہی ساری وہ نسبتیں ہیں جن نسبتوں کی بنا پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے پیار کیے جاتا ہے یہ نسبتیں حضرت امام حسن کو بھی حاصل ہیں اور میں عرض کروں گا کہ ہم ممبر کے اوپر اس چیز کی توجہ دلا چکے ہیں اور ممبر کے علاوہ اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور دیکھنے والوں کو یہ معلوم رہنا چاہیے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدہ زار مرتبہ قابل احترام قابل تعظیم ہے اور ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح لائے کے احترام و تعظیم ہے اور ان کی عزت کرنا بھی اسی طرح ہمارے ایمان کا حصہ ہے